آج بھی پاکستان کا علمیہ ہے کہ آج تحریک انصاف اور مسلم ریک کی لڑائی نے پورے ملک کو پھاڑ کر رکھ دیا ہے پورے ملک کو پارٹیوں میں تقسیم کر رکھ دیا ہے وہ کہاں ہے قومی وحدت کی باتیں وہ کہاں ہے قومی اسلامتی کی باتیں وہ کہاں ہے قومی اخجائی کی باتیں وہ کہاں ہے اللہ کی وحدانیت کی باتیں وہ کہاں ہے پغمبر اعظمہ کی رسالت کی باتیں وہ کہاں ہے قرآن کے کلام اللہ ہونے کی باتیں آج پھر قوم پھٹی ہوئی ہے اور مذہب کے جڑاؤ کے مرحم کو جستے مال نہیں کیا جا رہا میں آپ کو یہ بات بتلا دنا چاہتا ہوں حضرت نوو علیہ السلام کا بیٹا ان کا بیٹا ہونے کے باوجود ان کے اہل میں شامل نہیں تھا حضرت نوو اور لوت کی بیویاں ان کے نکاہ میں آنے کے باوجود ان کے اہل میں شامل نہیں تھی ابو لہب حضرت رسول اللہ کا چچا ہونے کے باوجود ان کے اہل میں شامل نہیں تھا رشتہ اسلام میں کر بنتے ہیں نسل کی بنیاد میں نہیں رکھتے برنگ کی بنیاد رنگ کی بنیاد میں نہیں بنتے قوم کی بنیاد میں نہیں بنتے پارٹی کی بنیاد میں نہیں بنتے رشتے اگر بنتے ہیں کلمہ تیبہ کی بنیاد میں بنتے ہیں اور جب کلمہ تیبہ کی بنیاد میں قوم جڑ جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ جس کو اللہ سے پیار ہے جس کو رسول اللہ سے پیار ہے جس کو اہلِ ایمان سے پیار ہے فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ تو دنیا کی کوئی جمعیت اس جماعت کی عظمت اور طاقت کا مقاولہ نہیں کر سکتی آج پاکستان کو بچانے کی ضرورت ہے آج پاکستان کے نظام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے آج پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے مسائل حل ہوں گے اخوت کی جہانگیری سے حل ہوں گے پاکستان کے مسائل حل ہوں گے قوم پرستی کو نظر انداز کر کے حل ہوں گے پاکستان کے مسائل اگر ہوں گے حقوق کو بروقت اور پور 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 طریقے سے اقوام اور قوموں کے درمیان ادا کر کے حل ہوں گے پاکستان کے مسائل اگر حل ہوں گے سیاسی مینی ڈیٹ کو تسلیم کرنے کے نتیجے میں حل ہوں گے پاکستان کے مسائل اگر حل ہوں گے ان الحکم اللہ اللہ سے حل ہوں گے اس کے علاوہ پاکستان کے بچاؤ کا اور پاکستان کے استحکام کا کوئی بھی راستہ وجود نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان سان 71 کے بعد آج زندہ ہے آج موجود ہے بہارت کی چیرہ دستیوں کے باوجود اسرائیل کی دشونیوں کے باوجود بہت سی اقوام کی ناکبت اندیشی کے باوجود لیکن قبلہ ابھی تک سیدھا نہیں ہوا قبلہ ابھی تک مکہ مدینہ کی طرف نہیں گیا ابھی بھی شراب کی بھڑیاں موجود ہیں ابھی بھی سودی لیندین کے کاؤنٹر موجود ہیں ابھی بھی سناکاری کے ڈے موجود ہیں تمام کی تمام چیزوں اور منکرات کے ہاتھ میں کے بغیر پاکستان کو منزل نہیں مل سکتی اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی دینی جماعتوں کے ہمرا اور قرآن و سنہ موممنٹ اور مرکبی جمعیت کے پلیٹ فارم سے اللہ کے فضل و کرم سے اخوت کی جہانگیری کے علم کو اٹھا کے چھوڑیں گے ان الحکم اللہ اللہ کا نعرہ لگا کے چھوڑیں گے تکبیر کی صداوں کو بلند کر کے چھوڑیں گے اور قوم پرستی کا جنادہ اٹھا کے چھوڑیں گے اور فاشی اور ریانی کا انشاءاللہ لاشا جو ہے اس کو انشاءاللہ گرا کے چھوڑیں گے